سپیکر قومی سملی نے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نو کے لیے حکومت اور اپوزیشن سے نام مانگ لیے سرطار یا صادق نے جوڈیشل کمیشن کا قیام عمل میں لانے کے لیے اقدامات شروع کر دیئے ہیں انہوں نے حکومت اور اپوزیشن لیڈر کو خط لکھ کر جوڈیشل کمیشن کے میمبران کے نام مانگ لیے تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی نے جوڈیشل کمیشن کا حصہ بننے کی منظوری دے دی اپوزیشن لیڈر عمر عیوب کی زیر سدھارت پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اہم تنین اجلاس ہوا جس میں عراقین نے جوڈیشل کمیشن کا حصہ بننے سے متعلق سیاسی کمیٹی کے فیصلے کی تائید کر دی سپیکر قومی سملی نے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نو کے لیے حکومت اور اپوزیشن سے نام مانگ لیے سردار ایہ صادق نے جوڈیشل کمیشن کا قیام عمل میں لانے کے لیے اقدامات شروع کر دیئے ہیں انہوں نے حکومت اور اپوزیشن لیڈر کو خط لکھ کر جوڈیشل کمیشن کے میمبران کے نام مانگ لیے تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی نے جوڈیشل کمیشن کا حصہ بننے کی منظوری دے دی اپوزیشن لیڈر عمر عیوب کی زیر سدارت پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اہم تنین اجلاس ہوا جس میں ارکین نے جوڈیشل کمیشن کا حصہ بننے سے متعلق سیاسی کمیٹی کے فیصلے کی تائید کر دی